بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹس ایٹی ایم کے ذریعے کب سے ملنا شروع ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بڑی خوشخبری سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اور اب بینظیر پروگرام کے پیسے صرف ایچ بیل یا بینک الفلاہ کی ایٹی ایم سے نہیں بلکہ چھے قسم کے بینکوں کی ایٹی ایم کے ذریعے ملنے جا رہے ہیں اور بینظیر پروگرام کی حال یا قسطوں کے حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل تفصیلات فرام کریں گے کیونکہ کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کفالت کی نئی قسط کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ قسط مرحلہ وار سسٹم کے تحت شروع ہوئی پڑی ہے تو پہلے مرحلہ میں انیس ازلاع شامل تھے دوسرے مرحلہ میں بھی کافی سارے ازلاع شامل ہو چکے ہیں اس کے بعد تیسرا اور چوتھا مرحلہ بھی آنے والا ہے اسی طرح ایسے دو تین چار مرحلے کر کے دسمبر کے مہینے میں تمام ازلاع میں یہ پیسے مکمل طور پر جاری ہو جائیں گے یعنی کہ یہ جو دس ہزار پانچ سار روپے کی قسط اس وقت شروع ہو چکی ہے یہ دسمبر میں مکمل طور پر تمام ازلاع میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور اسی طرح کفالت قسط کے ساتھ کافی سارے لوگوں کو تعلیمی وظائف کے پیسے ملتے رہتے تھے تو تعلیمی وظائف کی قسط کے حوالے سے بھی آپ سب لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے یہ تعلیمی وظیفہ کی قسط آپ کو کب ملے گی اور تعلیمی وظیفہ کی قسط اس بار ڈبل قسط ہوگی کیونکہ ریسینٹلی جو کفالت کی قسط آپ کو ملی ہے اس قسط کے ساتھ بھی آپ کو تعلیمی وظائف کے پیسے نہیں ملے تھے اور ابھی بھی تعلیمی وظائف کے پیسے جاری نہیں ہوئے تو یہ ڈبل قسط کے طور پر آپ کو کب سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے یہ بھی آپ کو کلیر کریں گے اور پیسے چیک کرنے کے طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اور خاص طور پر کافی سارے لوگوں کا ایک اہم ایشو آ رہا ہے کہ ان کو 81-71 سے کوئی میسج نہیں ملتا تو 81-71 سے میسج نہ ملنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا ایک حل بھی ہے آپ لوگ کیسے یہ میسج وصول کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کے ریکارڈ میں کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے آپ کو اہل یا نہ اہل کیا جاتا ہے آپ کو جانچ پرتال میں ڈالا جاتا ہے یا آپ کو جب قسط ٹرانسفر کی جاتی ہے تو ان تمام تر صورتوں میں آپ کو بقیدہ 81 قطر سے میسج بھیجا جاتا ہے تو یہ میسج کیسے وصول کیا جا سکتے ہیں اس کا مکمل پروسس آپ کو بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ اپنے میسج آسانی سے حاصل کر سکیں گے تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ پور یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے گھنٹی کے نشان کو آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ امدادی پروگرامز کے حوالے سے ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کا یہ مسئلہ آتا رہتا ہے کہ اکاسی اکتر سے کوئی بھی میسج لوگوں کو نہیں مل پاتا چاہے ان کو میسج قسط کے حوالے سے نہیں ملتا یا اہل یا نہ اہل ہونے کے حوالے سے میسج نہیں ملتا تو سب لوگوں کے لیے یہ معلومات کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہیں تو اس کو غور سے سن لیجئے کہ اکاسی اکتر سے آنے والا میسج ٹیلینار کے اوپر نہیں ملتا کے وقت درش کروایا گیا تھا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنا کسی دوسرے نیٹ ورک کا نمبر نکلوائیں اور بینظیر پروگرام کے تحصیل آفس میں جا کر اپنا پرانا نمبر ریموب کروائیں اور نیا نمبر درش کروائیں یہ کام کرنے کے بعد انشاءاللہ جب بھی آپ لوگوں کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی یا جب بھی آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گے تو ہر صورت میں آپ کو ایک آسی قطر سے میسج ملتے رہیں گے تو اس حوالے سے اب آپ نے کمنٹس میں یہ لازمی بتانا ہے کہ آپ کا کون سے نیٹ ورک کا نمبر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے میں درش ہے تو جی ہناظرین اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے قیستوں کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ اب بینظیر پروگرام چھے قسم کے بینکوں کے ساتھ معاہدے کر چکا ہے کہ چھے قسم کے بینکوں کی ایٹی ایم کے ذریعے آپ سب کو پیسے جاری کیے جائیں گے جس میں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اکاؤنٹ بھی شامل ہیں یعنی کہ آپ کے ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی آپ کو پیسے جاری کیے جائیں گے تو ایٹی ایم کی بحالی کے حوالے سے آپ کو بڑی خوشخبری سے اگاہ کرتے چلیں کہ انشاءاللہ جنوری دوہزار پچیس میں تمام چھے قسم کے بینکوں کی ایٹی ایم کے ذریعے آپ اپنے پیسے وصول کر سکیں گے جس کے لیے آپ کو نہ ہی کسی لائن میں لگنا پڑے گا جس وقت بھی آپ مرضی سے چاہیں اپنے پیسے جا کے وصول کریں گے اور اس میں کوئی کٹوٹی وغیرہ کا خدشہ بھی نہیں ہوگا تو اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو دس ہزار پانچ سو روپے کی قسط شروع کی گئی ہے یہ آپ کو صرف اور صرف فرنچائز سسٹم کے تحت مل رہی ہے اس کا پہلا مرحلہ انیس ازلا میں شروع تھا جس کے تحت تمام تر لوگوں کو پیسے تقریباً مل چکے ہیں اور دوسرے مرحلے کے آغاز کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ دوسرے مرحلہ کے انتظامات مکمل ہوتے ہی بہت جلد کافی سارے ازلا کو دوسرے مرحلہ میں شامل کر کے اگلے ایک ہفتہ میں کیس دوسرے مرحلہ میں جاری کر دی جائے گی اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا زلہ کون سے مرحلہ میں شامل ہونے جارہا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے زلہ کا نام کمنٹس میں لکھ دیں انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو یہ بھی کلیر کر دیں گے کہ آپ کے زلہ میں کب قسط جاری ہوگی کون سے مرحلہ میں آپ کا زلہ شامل ہوگا اس حوالے سے کچھ شارٹ لسٹیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں بہت جلد ہم آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر دیں گے اور اس سہمائی قسط میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو کہ بینظیر کفالت پروگرام کی قسطیں لیتے رہتے ہیں اور ابھی بھی ان کو 81 قطر کے ویب پورٹل پر اہلیت کا سٹیٹس شو کیا جا رہا ہے ان سب لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں باقی اس کے علاوہ جن لوگوں کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ لوگوں کو یہ پیسے نہیں مل سکیں گے اس حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹس یہ بھی آ رہی ہیں جن لوگوں کو پہلے پیسے ملتے رہتے تھے اور اب ان لوگوں کو ڈینمک ریجسٹری کے اندراج کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے تو ان میں سے اکثر افراد کے پیسے دسمبر کے مہینے میں بھی جاری ہو سکتے ہیں باقی اس بار جو اکتوبر تا دسمبر کی قسط چل رہی ہے اس میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو لوگ پرمننٹ بینظیر کفالت پروگرام کی قسط لے سکیں گے باقی اکثریت لوگوں کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈینمک ریجسٹری میں اندراج ہے اور ان کے پیسے بھی اکاؤنٹس میں جاری نہیں ہو رہے اور جی ہاں اب آپ کو پیسے چیک کرنے کا پروسیجر بتاتے چلیں کہ 81-71 کے ویب پورٹل پر آپ اپنا شناختی کا نمبر درج کریں اور وہاں پر یہ چیک کریں اگر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ بینظیر کفالت کے لیے اہل ہیں تو پھر آپ کو پیسے مل سکتے ہیں ورنہ آپ کو یہ قسط نہیں ملے گی باقی 80-70 سے میسج بھی آپ کو مل سکتا ہے جب بھی آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے قریبی ادائیگی مرکز پر جا کر بھی اپنے پیسے چیک کروا سکیں گے تو جی ہاں مزید معلومات ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں فراہم کریں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ